موسیقی 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 کلونی میں جو میل ہیں وہ سب اس کو دیکھ سکیں پھر وہ مادینے بھی ایک طریقے سے بہت جلدی ہیٹ پر آ جائیں گی اور اگریسیو ہوں گی بریٹ کے پرپس سے اور وہ بہت جلدی بریٹ کرنا چاہیں گی یہ آپ کو کام دو ہفتے تک کرنا ہے آپ وہ ساری فیمیلے ایک الگ کیج میں ایسی ہی اس میں بند کر کے رکھیں اور میل کلونی میں ہی چھوٹا رہنے اسے میل بہت زیادہ اگریسیو ہو جائیں گے اور فیمیلی اگریسیو ہو جائیں گی اور میل فیمیل کو کافی اٹریک کرنا چاہے گا بریٹ کے حوالے سے اور اس سے اگر کچھ مادینے ہیٹ پر بھی نہیں ہوں گی تو وہ ہیٹ پر آ جائیں گی پھر آپ وہ انہیں فیمیلوں کو سب کو ایک ساتھ چھوڑ دیں اگر آپ کہاں بلکل بھی بریٹ نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کہاں بریٹ آ جائے گی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیار ہوتے ہیں اس میں کچھ میل ایڈلٹ ہوتے ہیں تو فیمیل ایڈلٹ نہیں ہوتی یا فیمیل ایڈلٹ ہوتی ہیں تو میل ہوتے تو اس وئے اسے بیڈ نہیں آ پا دی اور کبھی کبھی فیمیل ایڈلٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ فیمیل مٹکیوں میں بیٹھنے لگتی ہیں اور بریٹ کرنا چاہتی ہیں مگر میل کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا ان کا کیونکہ میل انہیں کوئی رسپونس نہیں دیتا اس وئے اس سے زیادہ تر ایسا بھی ہوتا بجی تو تو میں مادینے چربی میں بھی آ جاتی ہیں جس سے بھی بریٹ کرنا چاہتی ہیں اور بریٹ بھی نہیں کر پاتی اور کچھ مادینے ہوتی ہیں جب وہ میل کی طرف ایکٹیٹ نہیں ہو پاتی میل انہیں رسپونس نہیں دیتا تو وہ فیمیلوں سے پیرنگ کر لیتی ہیں اور بریڈز آیا کرتی ریتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بینہ میٹنگ کے بھی ایک دے دیا کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو تو مرادینے مٹکیوں میں انڈگوں پر بیٹھی ریتی ہیں مگر اس میں بچے نہیں نکل پاتے تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں اور اگر میل رسپونس نہیں دے رہا ہے یہ فیمیل رسپونس نہیں دے رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو پیر ہیں وہ پیر ہیں بھی یا نہیں کہ ایسا تو نہیں آپ نے سارے میلی رکھ چھوڑے ہیں ہفی ساری ہی آپ کے پاس فیمیلے ہیں تو آپ وہ اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس پیر ہونے چاہیے کم فرم اور آپ اس میں ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ اس میں ہمارے پاس جو پیر ہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ میل میل نے بھی پیر لگا رکھا ہے وہ فیمیل فیمیل نے پیر لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ پیرنگ پر ریسپونس ہی نہیں دے رہا ہے وہ اپنی اپنی ہی الگ دنیا میں گم ہے اور بریڈنگ پر انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ انہیں پریویسی دیں انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ بہت جلدی اور بہت اچھی بریڈ آئے گی اور ان کے سیٹ پر دھیان دیں آپ انہیں سوپ فوڈ تائم پر دیں اور آپ اپنے بجی توتوں کو سوپ فوڈ میں گہوں ضرور دیں بھیگو کر چوبیس گھنٹے جسے گندم بھی کہا جاتا ہے کچھ شہروں میں اسے بریڈنگ میں بہت ہیلپ ملتی ہے اور گندم کو یہ بہت شوک سے کھایا کرتے ہیں آپ انہیں گندم کے ایک رات یا ایک دن بھی بھولیں اور پھر اسے فریش وارٹر سے ووش کر کے آپ دے سکتے ہیں اب تو ونٹر چل رہی ہے تو آپ تھوڑی سی بھاپ لگا کر مطلب انہیں گرم پانی میں ہلکا سا بول کر کر دے سکتے ہیں جس سے اس کی تاثیر بجل جائے گی اور اس کی تاثیر گرم ہو جائے گی اور اگر آپ وہ ادھر اس میں دیتے ہیں تو آپ وہ گندم کو بھیگا کر اور اسے پانی میں دھو کر اچھا کرتنا کلیر کر کے دے سکتے ہیں آپ انہیں گرین فوڈ بھی دیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مہدینوں کو ہیٹ پر لاتی ہیں اور بریڈنگ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں آپ انہیں میتھی دے سکتے ہیں جاڑوں میں میتھی آتی ہے اور آپ پالک دے سکتے ہیں یا آپ روٹین ماننے کے ہمیں کس دن کونسی چیز دینی ہیں اور آپ برسنگ دے سکتے ہیں جسے لوسن کہتے ہیں کچھ شیروں میں لوسن وہ ہوتا ہے جسے بکریے کھاتی ہیں یہ کھیتوں میں اگا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی سیٹی میں چارہ ملتا ہوگا یہ آپ کو آسانی سے وہاں مل جائے گا آپ تھوڑا سا لے لیں اور یہ بریڈنگ میں کافی ہیلپ کلتا ہے خاص کر کے لوسن آپ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ آئے گی اور آپ ان سے بریڈ سیزن کے اکورڈنگ لیں کی جب ان کا بریڈنگ ٹائم ہو تو جب بھی آپ ان سے بریڈ لیں انشاءاللہ بہت اچھی بریڈ کریں گے بجیرد ہوتے بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اگر ایک بار یہ سیٹ ہو جائیں انہیں صدا بہار جو ڑا بھی کہا جاتا ہے بریڈنگ کے پرپس سے یہ بہت ہی اچھی بریڈ کرنے والے پیلٹ ہوتے ہوں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ایکٹریپٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ تر سبھی جگہ یہ توتے پلتے ہیں آپ اپنے پوس میں دیکھیں ایسا تو نہیں کی انہیں اور تو کے بریڈ تو بریڈ کرتے نہیں وہ دوسرے توڑ کو بھی بریڈ نہیں کرتے اس میں خاس کر کچھ iber選ہ ہوتی ہیں وہ결�ین ایسی ہوتی ہے کہ وہ دو دو تینر چاہ چار مٹکے پر کبزہ کر رکھتے ہیں اور نہ خود بریڈ کرتی نہ دوسرے اور جیسے توڑسری فیملے چاہتے ہیں تو وہ انہیں مارases میٹے سے پہلے ہی جس ویسے بریڈ نہیں آ پاتی کافی لوگوں کے پاس اور کچھ فیمیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلونی بڑے ہوتے ہیں وہ فیلائی نہیں کر پاتی کچھ فیمیلیں کیونکہ لگاتار مٹکیوں میں بیٹھے لینے کی وجہ سے اور ان کے پرو میں کچھ پرولم آ جاتی ہے جس سے کچھ فیمیلیں اڑنا کم کر دیتی ہیں میل کافی وڑا کرتے ہیں کیونکہ بجریت ہوتوں میں میل اندر مٹکی میں کم جائے کرتے ہیں اور انڈوبر بھی کیونکہ نہیں بیٹھا کرتے ہیں جس ویسے میل کو کوئی پروبلم نہیں ہوتی آپ کو اگر کسی نے بریڈ کرتے ہو پیار دیے ہیں وہ آپ نے دیکھے بھی ہوا interpret کے پاس creator بریٹ کر رہے تھے مگر ہمارے پاس بریٹ نہیں کر رہے تو ایسا ہو سکتا ہوں پیر آپ کے پاس آگر ڈسٹب ہو گیا ہو یا سیٹ نہیں ہو پا رہا ہو یا اسے کوئی پروبلم ہو رہی ہو تو آپ ایسے پیر کو بھی دیکھیں کہ آپ کو کسی نے غلط پیر تو نہیں دے دیے ہیں بھلے سے وہ بریٹ کر رہا ہوں مگر وہ پیر کو نکالنا چاہ رہا ہو کسی وجہ سے کیونکہ آج کے ٹائم میں کوئی بھی بریٹر پیر اگر بریٹ کر رہا ہے اس کا پاس تو بھلا کیوں دے گا کیونکہ وہ اس کا پاس بریٹ کر رہا ہے یا بریٹ سہینے کر رہا ہوگا یا بریٹ میں کچھ پریشانی آ رہی ہوگی یا پھر وہ دوسرے توتوں کو بریٹ نہیں کر رہا ہوگا اس لیے وہ بھائی نے پیر دے دیا ہوگا آپ وہ جب بھی پا لیں تو پتھے پا لیں اور جب ان کی ایج ہو جائے تو جب بھی ان سے بریٹ لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مامیل ایڈلٹ ہو جاتے ہیں فیمل اے پتھی ہوتی ہیں تو لوگ सوچتے ہیں کی بریٹ کیوں نہیں کر رہا ہوگا کبھی فیمل ایڈلٹ ہو جاتے ہیں توемуаю ہوتیں جب بھی بریٹ نہیں کرتے اگر آپ وہ بریٹ لےنا چاہ رہا ہا تو سب کی ایج کمپلیٹ ہونے دیں بھلے سے آپکا پاس چھوٹی عمر کے میل ہیں وہ مامیلے şdagزdade بڑی عمر کی ہے یاito skip کی مامیل بڑی عمر کی ہیں تو آپ ان پیر کو ایڈلٹ کی ایج میں آنے دیں انشاءاللہ اس کے بعد جب وہ ایج میں آ جائیں گے جب آپ انہیں مٹکے دیں گے اور تھوڑی پرابیسی دیں گے ایک ہی جگہ آپ ان کا کے سیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بحیرت ہوتے بریٹ کرنے لیں گے آپ ان کو جو ضروری چیز ہوتی ہیں جیسے کیلشم بلوک ہوا سمودری جھاگ ہوا لہوری نمک ہوا ایک چکنی مٹی کا ڈیلہ ہوا آپ یہ رکھیں کیونکہ یہ جنگل میں انہیں جو کیلشم ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے یہ جیسے انہیں ضرورت ہوتی ہے یہ اس کی طرح absorb کر لیتی ہے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ انہیں کیا ضرورت ہے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس بہت اچھی بریٹ آئے گی آج کی ویڈیو بس یہیں سٹوپ پڑتے ہیں پھر اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں نئے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ کافی دن سے ویڈیو نے یہاں پا رہی ہوتی تھی اس کی انہیں ما پچھ آئیں گے انشاءاللہ بہت جلد اچھا اچھا ٹوپک پہ آرہا ادھر پیرٹ پر ویڈیو آئیں گی اچھا پھر اجازت دیجئے اسلام علیکم